اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں دوستو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفتی نمبر ایک مفردات چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں تو ان کے لئے ایک خاص صوفہ ہے یعنی یہ چھوٹے بچے اور چھوٹے بچیاں یہ مطرسے جاتے ہیں جب یہ مطرسے سے واپس آتے ہیں تو آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں یہ بچوں اور بچوں کے لئے ایک خاص بڑا تحفہ ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو نیچے اس کو کریں سبکرائب اور ساتھ ساتھ ملائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکیم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں بہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے چلتے ہیں سبق کی طرف تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر ایک مفردات مفردات کہتے ہیں جدہ جدہ حروفوں کو یعنی الگ الگ حروف یہ لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں اور پڑھے بھی الگ الگ جاتے ہیں تو علف سے لے کر یا تک انتیس حروف کو حروف احجا کہتے ہیں بھائیو یہ اوپر ہم چار خانے ہیں ہر ایک خانے میں ہم ایک مثال دیں گے ایک نشان دیں گے یہ جو گول سا دائرہ نشان ہے یہ ہے نرمی کا جس حرف پر یہ آئے گا تو اس کو ہم نرم کر کے پڑھیں گے نمبر دو دوسرے خانے میں جو نشان آیا ہے یہ ہے مد یعنی کھینچنے گا نمبر تین تیسرے خانے میں جو ہے جو کنڈے جیسا بنا ہوا ہے اگر یہ جس حرف پر آئے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے نمبر چار چوتھے نمبر خانے میں جو یہ ضربیا نشان ہے اگر جس حرف پر یہ نشان آ جائے تو ہم اس کو سیٹی دیکھ کر پڑھیں گے یہ ہے سیٹی کا اب یہ نرمی کا ہے وہ کھینچنے کا ہے اموٹا کرنے کا پھر سیٹی کا آپ بلیک پورٹ پہ توجہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ حروف حجہ انشاءاللہ صحیح بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ آدائیگی میں چلتے ہیں سبق کی طرف یہ بلکل قلم جیسا بنا ہوا ہے اس کا نام ہے آگے دیکھئے با بائیو میں یہ قائدہ بھی پڑھوں گا اور آپ کے بچوں سے بھی در مخاطب ہوں دیکھئے علف اور با کے اندر فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی فرق ہے کیا فرق ہے علف خالی اور با کے نیچے ایک نکتہ ہے پہلی طرف دیکھیں با 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 اب ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی فرق نہیں ہے کیوں ایک جیسے ہیں دونوں کا نام با ہے اب ان کو فرق دینے کے لیے دوسرے با کے نیچے جو نکتہ ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے یعنی مٹا دیں گے اس کے اوپر دو نکتے دیں گے اب اس کا نام با نہیں ہے اب اس کا نام تا ہے اب اس کا نام با نہیں رہا اب اس کا نام تا ہے تا تا اب دیکھئے با اور تا میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی فرق نہیں ہے ہے فرق ہے کیا فرق ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور تا کے اوپر دو نقطے ہیں آگے دیکھئے تا 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 دیکھئے ان دونوں میں فرق ہے نہیں بتائیے بھائی نہیں کیوں دونوں ایک جیسے ہیں دونوں تا ہیں اس کو فرق دینے کے لیے ہم دوسرے تا کے اوپر ایک اور نقطہ رکھیں گے اب اس کا نام تا نہیں ہے اب اس کا نام ہے سا دیکھئے کہ ہم نے اوپر چار نشان لگائے ہیں پہلا نمبر جو نشان ہے ہمیں سا کے اوپر لگا دیں گے اس کو نرم کر کے پڑیں گے یہ نرمی کا نشان ہے دیکھئے کہ سا کے اوپر یہ گول سا جائرہ نشان ہے یعنی گول سا سرکل ہے جس حرف پر یہ ہوگا تو اس حرف کو ہم نرمی کے ساتھ پڑیں گے اب ہم سا کو ہمیشہ نرم کر کے پڑیں گے سا 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 جیم جیم کے نیچے ایک نکتہ ہے یاد رہی ہے کہ ایسا نہیں بولا جائے کہ جیم کے بیچ میں ایک نکتہ ہے کیونکہ جیم کے جیم کبھی ایسا بھی لکھا جا رہا ہے جب ملے جلے حروف آتے ہیں تو پھر یہ جیم کے نیچے نکتہ ہوتا ہے کیونکہ جیم کے بیچ میں نہیں ہوتا جیسا کہ پڑھلے طرف جو جیم ہے تو اس کے نیچے ہے ادھر بھی جیم کے نیچے ہی ہے جیم جیم آپ بتائیں کہ جیم کے اوپر کسی کا نشان ہے کھینچنے کا یعنی مد اوپر سے دیکھیں کہ وہ دوسرے نمبر پہ جو رکھا ہوا ہے نشان وہ مد ہے اب جیم کے اوپر مد آیا ہم جیم کو کھینچ کر پڑیں گے جیم چار سے پانچ علف کھینچ کر پڑیں گے جیم پہلی طرف دیکھیں جیم جیم آپ بتائیں اس طرح والے جیم اور اس طرح والے جیم میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی نہیں ہے کیوں نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہیں اس وجہ سے اس میں فرق نہیں ہے اب ان میں ہم فرق دیں گے یہ دوسرے جیم کے نیچے جو نکتہ ہے ہم اس کو مٹا دیں گے اوپر سے جو کھینچنی کا نشان ہے وہ بھی مٹا دیں گے اب اس کا نام جیم نہیں رہا اب اس کا نام ہے حلق سے نکالیں گے حلق کے اوپر نکتہ بھی نہیں ہے کوئی نشان بھی نہیں ہے حا خالی ہے آگے دیکھئے پہلی طرف حا 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 آپ بتائیں اس طرح والے حا اور اس طرح والے حا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے ان دونوں حرفوں میں فرق ہے یا نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں حا ہیں حا حا اب اس کو ہم فرق ان میں آپ فرق دینے کے لیے ہم دوسرے حا کے اوپر ایک نکتہ دیں گے اب اس کا نام حا نہیں ہے اب اس کا نام ہے خا 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 اب اس کا نام حا نہیں رہا اب اس کا نام ہے خا 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 اور خا کے اوپر جو یہ نشان ہے یہ موٹا کرنے کا ہے ہم نے تیسرے نمبر پہ آپ اوپر دیکھیں کہ یہ نشان ہے یہ موٹا کرنے کا ہے اب ہم خا کو ہم موٹا کر کے پڑیں گے خا 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 دیکھئے بھائی دال 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 کے اوپر نکتہ نہیں ہے دال خالی ہے اور دال کے اوپر جو یہ نشان ہے یعنی مد کا نشان ہے ہم دال کو کھینچ کر پڑیں گے اوپر آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ جو مد رکھا ہوا ہے دال کے اوپر بھی مد ہے یعنی دال کو ہم کھینچ کر پڑیں گے دال 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 پڑھلی طرف دیکھیں دال 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 آپ بتائیں کہ ان دونوں حروفوں میں فرق ہے یا نہیں جی بھائی فرق نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہیں شاواز دونوں ایک جیسے ہیں دونوں دال ہیں اب اس میں ہم فرق دینے کے لیے پڑھلی طرف والے دال کے اوپر ایک نکتہ رکھیں گے ایک نکتہ دیں گے اب اس کا نام دال نہیں رہا اب اس کا نام ہے ریل 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 دیکھئے کہ ریل کے اوپر جو یہ گول سا دائرہ نشان ہے یہ جو نشان ہے یہ ہے نرمی کا ادھر دیکھئے کہ اوپر پہلے نمبر پہ جو نرمی کا نشان ہے وہ دال کے اوپر آ گیا ریل اور دال کے اوپر جو دوسرا نشان ہے وہ مد ہے یعنی دال کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے ریل دال اور ریل میں فرق ہے یا نہیں جی سائیں جی بھائی بتائیں فرق ہے کیوں کہ دال خالی اور ریل کے اوپر یہ تو نکتہ ہے اور دوسرا فرق جی بھائی دوسرا فرق یہ ہے کہ دال نرم نہیں ہوتا اور ریل نرم ہوتا ہے اور باطی پڑھنے میں ایک جیسے ہیں دال بھی کھینچا جا رہا ہے اور دال کو بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے را 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 دیکھیں کہ تیسرے نمبر پہ جو نشان ہے اوپر اب را کے اوپر وہ آیا ہے اب ہم ادھا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے را 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 پہلی طرف دیکھیں را را اب ان دونوں حرفوں میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی فرق نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں را ہیں اب ان کو فرق دینے کے لیے ہے ہم دوسرے را کے اوپر ایک نکتہ دیں گے ایک نکتہ دیں گے تو اب اس کا نام را نہیں رہا اب اس کا نام ہے سا 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 زا کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ سیٹی کا ہے اوپر دیکھیں کہ جوتھے نمبر پہ جو رکھا ہوا ہے نشان وہ سیٹی کا ہے ہم زا کو اب سیٹی دے کر پڑھیں گے سا 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 اب آپ بتائیں کہ را اور زا کے اندر فرق ہے یا نہیں جی بھائی فرق ہے کیوں کہ را خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نکتہ ہے دوسرا فرق را موٹا ہوتا ہے اور زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دیکھیں بھائی سین 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 دیکھیں کہ سین کو تین دانت ہیں سین اور سین کے اوپر یہ جو نشان ہے آپ دیکھیں اوپر چوتھے نمبر پہ یہ نشان ہے سیٹی کا اب سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے سین سین اور سین کے اوپر یہ دوسرا جو نشان ہے یہ ہے مد یعنی سین کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے سین 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 آپ بتائیں ان دونوں حرفوں میں فرق ہے یا نہیں جی بھائی نہیں ہے کیوں کہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں سین ہیں اب ان کو ہم فرق دینے کے لیے دوسرے سین کے اوپر تین نکتے دیں گے تین نکتے دیں گے اب اس کا نام سین نہیں رہا اب اس کا نام ہے شین 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 کے اوپر جو یہ نشان ہے یہ کھینچنے کا ہے ہم نے اوپر دوسرے نمبر پہ پڑھائے کہ یہ کھینچنے کا ہے یعنی مد مد کے معنی کھینچنا شین شین اب ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی فرق ہے کیونکہ سین سی ٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور شین میں سی ٹی نہیں ہے سود 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 کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ ہے سی ٹی کا آپ اوپر دیکھیں چوتھے نمبر پہ یہ سی ٹی کا نشان تھا سود کے اوپر پہلے سی ٹی کا نشان آیا سود سود کے اوپر جو دوسرا نمبر پہ جو نشان آیا ہے یہ ہے موٹا کرنے کا آپ ادھر سے دیکھیں کہ تیسری نمبر پہ جو موٹا کرنے کا نشان ہے اب سواد کو ہم موٹا بھی کر کے پڑھیں گے سواد اب سیٹی بھی دیں گے اور موٹا بھی کر کے پڑھیں گے سواد اب تیسرے نمبر پہ جو اوپر نشان آیا ہے یہ ہے کھینچنے کا یعنی مد مد کے معنی کھینچنا اب ہم سواد کو سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر بھی پڑھیں گے سواد آخر میں قلقلہ بھی دیں گے پلی طرف دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں آپ بتائیں بھائی نہیں دونوں ایک جیسے ہیں اب ان میں ہم فرق دینے کے لیے دوسرے شاد کے اوپر ایک نقطہ دیں گے اب اس کا نام شاد نہیں ہے اب اس کا نام ہے واد دیکھیں کہ واد کے اوپر موٹا کرنے کا نشان ہے اوپر ہم نے پڑھا ہے تیسرے نمبر پہ موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ موٹے کا نشان ہے واد اب آپ بتائیں کہ ان دونوں حرفوں میں فرق ہے یا نہیں جی بھائی فرق ہے کیونکہ شاد خالی ہے اور واد کے اوپر ایک نقطہ ہے دیکھیں کہ خالی ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا پڑھا 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 آپ بتائیں بھائی دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں تا ہے اب فرق دینے کے لئے ہم دوسرے تا کے اوپر ایک نقطہ دیں گے اب اس کا نام وا نہیں رہا اب اس کا نام ہے وا 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 کے اوپر جو یہ نشان آیا ہے یہ ہے نرمی کا یعنی ہم وا کو نرم کر کے پڑھیں گے وا وا ہم نے اوپر پہلے نمبر پہ جو پڑھا ہے یہ نرمی کا ہے نشان ہے اب ہم وا کو نرم کر کے پڑھیں گے وا دیکھیں کہ وا کے اوپر جو دوسرا نشان آیا ہے یہ ہے موٹا کرنے کا یعنی ہم وا کو نرم بھی کر کے پڑھیں گے اور موٹا بھی کر کے پڑھیں گے وا وا اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں فرق ہے نہیں فرق ہے کیونکہ تا خالی ہے اور وا کے اوپر ایک نقطہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ تا نرم نہیں ہوتا اور وا نرم پڑا جا رہا ہے باقی موٹا پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں تا وا تا بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے اور وا بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے عین 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 کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ کھینچنے کا ہے یعنی مد ہے مد کے معنی کھینچنا لمبا کرنا دراز کرنا عین عین پہلی طرف دیکھیں عین عین اب بتائیں کہ ان دونوں حرفوں میں فرق ہے یا نہیں نہیں کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں اب ان کو ہم فرق دینے کے لئے دوسرے عین کے اوپر ایک نقطہ دیں گے اب اس کا نام عین نہیں رہا اب اس کا نام ہے غین 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 کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ موٹا کرنے کا ہے یعنی ہم غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے غین غین کے اوپر یہ جو دوسرا نشان ہے یہ کھینچنے کا ہے یعنی ہم غین کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر بھی پڑھیں گے اب آپ پتائیں کہ عین اور غین میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے کیونکہ عین خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ عین موٹا نہیں پڑا جا رہا اور غین موٹا پڑا جا رہا ہے باقی کھینچنے میں دونوں ایر جیسے پڑے جاتے ہیں یعنی عین غین فا 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 کے اوپر ایک نقطہ ہے قوف قوف دیکھیں کہ قوف کے اوپر دو نقطے ہیں اور قوف کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ موٹا کرنے کا ہے یعنی ہم قوف کو موٹا کر کے پڑیں گے قوف 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 کے اوپر یہ جو دوسرا نشانہ ہے یعنی مد مد کے معنی لمبا کرنا دراز کرنا کھینچنا ہم قوف کو کھینچ کر پڑیں گے قوف دیکھیں کہ قوف کے اوپر یہ کھینچنے کا نشان ہے قوف دیکھیں آپ کو اوپر یہ کھینک مدی ہے کہ قوف موٹای پڑا جا رہا ہے اور کاف باریک پڑا جا رہا ہے اور اس کو مٹا کاف کہتے ہیں پلی طرف والے کو باریک چھوٹا کاف کہتے ہیں اس کو بڑا کاف کہتے ہیں اور پلی طرف والے کو چھوٹا کاف کہتے ہیں لام 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 کے اندر جو نشان ہے یہ کھینچنے کا ہے یعنی ہم لام کو کھینچ کر پڑیں گے لام کے اوپر مد ہے مد کے معنی کھینچنا لمبا کرنا دراز کرنا لام میم 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 کے اوپر مد ہے یعنی ہم میم کو کھینچ کر پڑیں گے مد کے معنی کھینچنا لمبا کرنا دراز کرنا میم نون 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 کے اوپر ایک نکتہ ہے اور نون کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ کھینچنے کا ہے یعنی مد ہے مد کے معنی لمبا کرنا دراز کرنا کھینچنا کہ اوپر یہ جو نشان ہے یہ مد ہے مد کے معنی کھینچنا لمبا کرنا دراز کرنا یعنی ہم واؤ کو کھینچ کر پڑیں گے یاد رہیے علیف اور حمزہ کو جلدی سے پڑے جاتے ہیں وہ علیف حمزہ جلدی پڑے جاتے ہیں حمزہ یا اور پلی طرف کو ہے وہ بڑی یا اس کو چھوٹی یا کہتے ہیں اور پلی طرف والے کو بڑی یا کہتے ہیں یہ چھوٹی یا یعنی حروف مدہ حروف لین میں استعمال ہوتا ہے یعنی یا مدہ میں اور یا لین میں استعمال ہوتا ہے اور پلی طرف جو بڑی یا ہے وہ مجرہہ میں استعمال ہوتا ہے یعنی امالہ والی رئے کے اندر استعمال ہوتا ہے مجرہہ بارویں سی پارے میں اور صورت ہوت کے اندر بھائیو یہ جو مکمل یہ جو بھی آپ کے سامنے یہ جو تختی حاضر ہوا ہے یعنی علف سے لے کر یا تک انتیس حروف انشاءاللہ تعالی ہم پچھلے ویڈیو میں ان سے ہم چھاتی کریں گے نرم حروف پھر ہم چھاتی کریں گے موٹے حروف اس کے بعد ہم چھاتی کریں گے سیٹی والے حروف انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کا بھی آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ